اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ پچھلے دو سالوں کے درمیان ریلیس ہونے والے انٹرٹیننگ ڈراماز کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے ناظرین کو بے حد محسوس کیا ان ڈراماز کو دیکھ کر انسان خود کو بلکل ٹینشن فری محسوس کرتا ہے تو چلی اپنے کاؤنٹ آن کا آگاز کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ایکسپریس ٹی وی کی ایک خاص انٹرٹیننگ سیریز ہے جو ایک بلکل مختلف تصور پیش کرتی ہے جس میں پاکستانی معاشر کی ذہنیت کو متاثر کرنے والے مسائل پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں صلاحیتوں کی بات ہوتی ہے اوے موٹی گہرے مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے جیسا کہ گنڈا گردی کے منفی اثرات انصاف کرنے اور اس کے لوگوں کو شرمندہ کرنے پر زور دیتا ہے جو دسمانی طور پر فٹ نہیں ہو سکتے حاجرہ کا قیدار ایک ایسا ہے جو زیادہ وزن کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اکثر شرمندہ ہے اس سے ہر کو یہی کہتا ہے کہ تم کھانا کم کھاؤ اور ایکسرسائز کرو لیکن وہ کسی کی نہیں سنتی یہاں تک کہ بات اس کی صحت پر آ جاتی ہے اس ڈراما سیریل میں کچھ ایسے ٹویسٹ بھی تھے جس پر لوگوں نے خاصا اعتراض کیا لیکن جب حقیقت سب کے سامنے آئی تو لوگوں نے اس ڈرامے کو کافی پوزیٹیو لی لیا اس وقت ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ڈراما شہنائی نے آگاز سے ہی ہماری توجہ مبزول کر لی مزاہیہ انداز میں شادی کے دباؤ جیسے احساس موضوع کا ڈراما شہنائی با صلاحیت کاسٹ اور متاثر کن کرداروں پر مبنی ہے جبکہ احمد بھٹی کی ہدایتکاری میں بننے والی سیریل کا مرکزی موضوع مقبولیت کا حامل ہے لیکن جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا وہ بھی لائک تحسین ہے یہاں کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے خیال میں افان وحید و رمشا خان کی اداکاری نے ڈرامے کو فیم دیا ڈراما سیریل جیم چے جیم چے ایک فیملی سراما سیریل ہے جو آپ کو بہت محسوس کرے گا یہ ڈراما سیریل ایکسپریس ٹی وی پر نشک کیا جاتا رہا آئی ویجل کی پیشکرش اور ڈرامے کے ہدایتکار فیضان شیخ ہیں جبکہ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے بابر جمال نے اس کے ڈائلوکس بڑے ہی فنی اور کافی انڈرسٹنگ ہیں ڈرامے کی کاسٹ میں فیضان شیخ عدیل امجد شامل ہیں ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کی پریشانیاں بہت کم ہوتی محسوس ہوں گی کیونکہ ہر ہیپی کردار ایسا ہے جو آپ کو خود کے ساتھ ریلیٹ کرتا محسوس ہوگا ڈراما سیریل ٹیڑھا آنگن ٹیڑھا آنگن دو بہترین دوستوں شمیر اور آنیا کی کہانی ہے جو ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے ہیں لیکن اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ دونوں اچھے دوست ہیں اور محبت کرنے والے نہیں شمیر کی شادی اپنی کزن سوہا سے ہو رہی ہے لیکن وہ پھر بھی آنیا کو یاد کرتا ہے شمیر نے آنیا کو پاکستان میں اپنی شادی میں شرکت کی دعوت دی آنیا ترکی میں اپنے کزن کے ساتھ رہتی ہے وہ دونوں صرف شمیر کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے اس دوران انہیں احساس ہوا کہ وہ صرف بہترین دوست نہیں بلکہ دوسرے کے لیے جذبات رکھتے ہیں آنیا موید کی مدد سے شمیر کی شادی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے جو نہ صرف سوہا کا کزن ہے بلکہ اس کا عاشق بھی ہے ڈراما تحریر نادیا احمد اور سمینہ بٹ نے کیا ہے پروجیکٹ ہیڈ اور ڈائریکٹر فہیم برنی اور آتف راتھور ہیں جبکہ اس ڈراما سیرل کو پروڈیوز کیا ہے حضور فلمز نے ڈراما سیرل میں اسفر رحمان نے شمیر کا کردار ادا کیا نیہا راجبوت نادیا افغان اور منزہ فارق بھی ڈرامی کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں ڈراما سیرل شہنائی کون بجائے گا ڈراما سیرل شہنائی کون بجائے گا سب ٹی وی پر نشر ہوتا ہے اس ڈراما سیرل میں سمیہ بخش کی اداکاری شاندار ہے اس ڈراما سیرل کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں ہماد فاروقی جو ان کے مد مقابل مرکز کردار ادا کر رہے ہیں اس ڈراما سیریل میں آپ کو کئی ایموشنل اور انٹرسٹنگ ٹویسٹ نظر آئیں گے ڈراما سیریل تانہ بانا تانہ بانا ایک رومانٹک کامیڈی سیریز ہے کہانی ایک نوجوان جوڑے زین اور زویا کی زندگی کے گرد گھومتی ہے زین شادی کے بعد محبت پر یقین رکھتا ہے اور زویا سے منگنی کر لیتا ہے زین کی والدہ جویریا باسی اپنے بیٹے کی بہت ملکیت رکھتی ہیں زین اور زویا کی منگنی سے خوش نہیں کہانی دو لوگوں کے گرد گھومتی ہے جہاں لڑکا زائچے پر کچھ زیادہ ہی یقین کرتا ہے جبکہ لڑکی اس کے بلکل برقس ہے مزید کاسٹ میں کومل رزوی کے ساتھ جویریا باسی آمیر قریشی حسن نومان قریشی اور عظمت زیدی شامل ہیں ڈرامے میں ادھکارہ علیز شاہ دانیال زفر کومل رزوی آمیر قریشی حسن نومان اور دیگر ادھکار شامل ہیں سیف حسن کی ہدایتکاری میں ایم ڈی پروڈکشنز کے سیرل کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیرل ہمارے دادا کی وسیعت ہمارے دادا کی وسیعت جیسا کہ انوان سے پتا چلتا ہے ایک دادا روشن دین اور وہ وارث ہیں اپنے خاندان کے اس کے اکلوتے دامادر بہو کا بہت جلد انتقال ہو گیا جس نے اسے تین پوتوں کی دیکھ پھال کے لیے چھوڑ دیا یہ ڈراما ایک خاندان میں تعلقات برقرار رکھنے ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور تنازیت کے بعد ایک دوسرے سے ٹکرانے کی اہمیت کو جاگر کرے گا ڈرامے کے مسننس سیشان علیاز ڈریکٹر علیاز کشمیری پروڈیوسر عمران رزا قازمی اور کاسٹ میں حریم فاروق فیضان شیخ اور راشد فاروقی شامل ہیں ڈراما سیرل چپکے چپکے ڈراما سیرل چپکے چپکے آئیزہ خان عثمان خالد بٹ اور ارسلان نصیر کی ادھکاری میں ابھی بھی ہمارے دل چیت رہا ہے چپکے چپکے سائمہ کرم چہدری کی تحریر ہے اور ہدایتکاری دانش نواز کی ہے ڈراما ہم نیٹورکس نے پیش کیا ہے چپکے چپکے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ادھکار ادھکاری نہیں کر رہے وہ اتنے قدرتی ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ ڈراما دیکھ رہے ہیں یا حقیقی زندگی کی کہانی اور سب کچھ اتنا ہموار ہے کہ یہ ہمیں ایک خوشکن ماحول فراہم کر رہا ہے ہم نیو کمر ارسلان نصیر کو دیکھتے ہیں جو اپنی فطر ادھکاری کی مہارت سے بھی ہمیں حیران کر رہے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو ارسلان نصیر ایک مشہور یوٹیوبر ہیں جو ہمیں کئی سالوں سے انٹرٹین کر رہے تھے ڈراما سیریل پریم گلی فائزہ افتخار کی تحریر اور قاسم علی مرید کی ہدایتکاری میں بننے والے ڈراما پریم گلی کو کافی زیادہ انٹرٹیننگ کہا گیا اس ڈرامی میں کہانی کا آغاز بیچلرز کے گروہ سے ہوتا ہے جس میں ہمارے ہیرو ہمزہ شامل ہیں جس لمحے ہمزہ پڑوس میں قدم رکھتا ہے اس کی نظریں خوبصورت اور چھوٹی جویا یعنی کہ سوہائے علی آبرو پر پڑتی ہیں وہ اس کی لئے پہلی نظر میں محبت بن جاتی ہے دریانس نا جویا اور اس کا خاندان بھی پریم گلی کے رہائشی ہیں لیکن گھر میں چل ہی ناکام شادی کے سلسلے سے انہیں بدنام سمجھا جاتا ہے اپنی دادی راحت یعنی کہ شمیم حلالے اور والدہ شیری یعنی کہ سبا حامد سے اپنی خالہ مسرد یعنی کہ عثمہ حسن سبھی کو تلاک ہو چکی ہے ڈراما سیریل عشق جلے بھی عشق جلے بھی کا ہلکہ پھلکہ فن ہم سبھی کو بہت دادا چھلگا یہ تھا ایک فیملی ڈراما جسے سائمہ کرم جہدری نے لکھا ہے اس ڈراما سیریل کے ہدایتکار وجاہت حسین ہے یہ ڈراما سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار کیا گیا اسے اسد گریشی اور وجاہت حسین نے پرویڈیوز کیا تھا اس ڈراما سیریل کو عبداللہ قادوانی اور اسد گریشی کی جوڑی نے بہت زیادہ محنت سے تیار کیا عشق جلے بھی میں خوبصورت ادھکارہ مدیحہ امام اور وہاں جلی مرکزی کرداروں میں شامل ہیں لیجن کوئی خان اور تجربہ کار ادھکارہ ہنہ بیات نور الحسن کاشخ محمود عرصہ غزل محمود اسلم اور شائستہ جبیم بھی شامل ہیں ڈرامے میں شامل نوجوانوں میں مریم نفیس مریم نور اور اسامہ خان شامل ہیں اس ڈراما سیریل کی کہانی محمد بوٹا یعنی کہ کوئی خان کے گرد گھومتی ہے جو مٹھائی کے کاروبار کے مالک ہیں اور ان کی فیملی کے فن پر یہ ڈراما مشتمل تھا اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ایسی جیلیسی بھی ہوتی ہے جس میں پیار محبت تو نہیں ہوتا مگر پھر بھی عام رشتوں میں جیلیسی پائی جاتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کے بٹن کو کلک کر دیجئے